ہیلو آوری ورڈیم سبھی ساتھ اگرام رام نمستے ہائے ہلو کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک تھا کہوں گے تندرست ہوں گے دوستو ہریانہ پولیس کی بھرتی کے بارے میں یا پھر میں کہوں ایچ ایس ایسی کے ایگزام کے بارے میں ہر روز کم سے کم بھی دوستو تین سو کمنٹ پر پاس آ رہے ہیں اور ان میں سے جو مکھت ہے وہ ہے ہریانہ پولیس کی بھرتی کے بارے میں تو یہاں پہ دوستو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا یہ سبھی کے لیے مہتو پرنے ویڈیو ہے چاہے وہ ای ڈیو ویس کٹیگری سربان لیتے ہیں یا پھر وہ کسی اور کٹیگری سے سربان لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے ڈیو ویس کو جو جنرل کا ہی ایک جنرل کٹیگری میں ہی کچھ آرثی کرسے کمزور برک کے candidate ہے EWS ان کو عمر میں پہلے چھوٹ نہیں تھی اب عمر میں چھوٹ دینے کا چھوٹ دینے کے statement ہے وہ ویدان سبا میں بولی گئی ہے دے دی گئی ہے مکہ مندری صاحب کے دوارہ کہ پانچ سال کی چھوٹیاں پہ دی جائے گی age میں age کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بولا گیا ہے پہلی بات یہاں پہ آپ کی side clear ہو گئی ہوگی اب کس کس بھرتی میں EWS age کا یہاں پہ بینفیٹ ملے گا یا چھوٹ ملے گی تو دوستو جو گرہم انترائلے کی انترگت جتنی بھی بھرتیاں نکلے گی گرہم انترائلے کی انترگت جتنی بھی بھرتیاں نکلے گی ان میں یہ چھوٹ دی جائے گی مکہ مندری صاحب نے صرف دو چیز بولی ہے گرہم انترائلے home ministry اور یا حریانہ پولیس کی جو بھرتیاں بھی نکلے ہوئی ہے یا سوری جو حریانہ پولیس کی بھرتی ہے ان میں ای ڈیوول اس کا ٹائیکو chopsticks کو پانچ سال کی چھوٹ دی جائے گی ٹھیک ہے کسی اور بھرتی کے بارے میں یہاں میں سپیسلی نہیں بھولا گیا لہنے والے ٹائم میں آپ کو آئی سے پتا چل جائے گا انسی جو کے بارے میں کیونکہ normally بات کریں تو 42 سال سبھی کو ملی ہے normal جو بھرتیاں ان میں 42 سال تک کے لوگ کا انٹیٹ अپلائی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سائد نہیں ملے گی اس میں ہل سکتا ہے جنرل کٹائیگری کی کچھ سے پہلی سی کچھ اور کم ہو اس میں تھوڑی زیادہ دے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوتی ہمارے ایز کی بات اب دوستو میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ HST کے جردنے بھی بھرتی ہے وہ ری اوپن ہوگی ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا آپ کو دوبارہ سے فارم بڑھنے بڑھیں گے نکلیں گے ٹھیک ہے تو کچھ مچے مانگ رہی تھے پروف پروف آپ کی سامنے آگیا یہ تھا ہماری پہلی بھرتی ہریانہ پولیس کی تو ہریانہ پولیس کی بھرتی ایک بار پھر سے دوبارہ فارم نکلیں گے ایک بار پھر سے اب دوستو یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہے یا تو ہریانہ سرکار یا HST ایک چھوٹا سا موڈیفیکیشن کا نوٹیش لاکے ایز میں چھوٹ دے سکتی ہے اور فارم کو ری اوپن کر سکتی ہے ری اوپن میں کیا ہے کےول EWS کٹیگری بھار کو اپلائی کرنا پڑے گا جو باقی اور گینڈٹ ہے ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی دکھت تھی ان کے فارم میں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ کٹیگری کے لیکن EWS والے بھائی ایز میں چھوٹ جاتے تو ان کو تو بھرنا ہی پڑے گا اب دوبارہ یدی ری اوپن ہوتے تو ٹھیک ہے اس کے بعد یدی ری ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں ری ایڈورٹائزمنٹ اور ری اوپن میں دوست تو فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے ری اوپن میں کیا ہے آپ کو خود کی چوائیس ہے آپ کے فارم میں کوئی دیکھتا تھا تو آپ دوبارہ بھرو otherwise مت بھرو ری ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو دوبارہ فارم بھرنا ہوتا ہے یہ سرکار کی چوائیس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں یدی ری ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے پولیس واری تو آپ کو دوبارہ سے فارم بھرنا پڑتا ہے اور بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ یہ چیزیں تھی اور یہاں پہ میں ابھی کچھ مکھے چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اپنا سرٹیفیکٹ بھنوا کے تیار کریں جو ایڈورٹائزمنٹ بچے ہیں جو ساتھی ہیں وہ اپنا سرٹیفیکٹ بھنوا کے تیار کر لیں اور اس بات کا ابھی سے اس دھیان رکھیں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ ہریانہ لیول کا پڑھوائیں کیونکہ ہریانہ لیول کا الگ بڑھتا ہے اور آپ کا سینٹر لیول کا الگ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ دھیان رکھیں گا اور ابھی سے اس ایڈورٹائزمنٹ کے سرٹیفیکٹ کو تیار کر لیں ابھی سے آپ کے لیے یہ موقع ہے ابھی ادروائز آپ فارم نکڑنے کے بعد کرو گے تو آپ کو دکھت ہو جائے گی ہو سکتا ہے فارم بھی ری اوپن ہو تین دن کے لیے چیار دن کے لیے پانس دن کے لیے تب آپ تین دن میں اپنا ایڈورٹائزمنٹ نہیں بڑھا پاؤ گے کلیر ہے اس کے علاوہ دوست کو یدی ری ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے تو سبھی کٹ آئے گری وہ دوبارہ فارم بڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اس تائم پہ پیچھلے بار جب یہ فارم بڑھے گئے تھے کچھ نہ کچھ ڈوکومنٹ میں گڑھ بڑھ کری ہوگی کسی نے کوئی ریزلٹ اپلوڈ کر دیا ہوگا یعنی کہیں نہ کہیں کمی ضرور رہی ہوگی تو اب آپ پہلے سے ہی اپنے جو ڈوکومنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیجیگا اور جب فارم نکلے آپ کو لگتا ہے کسی بھی پوائنٹ پر ڈاؤٹ تو آپ اپنا فارم بھر پائیں گے تو یہ جو مکھے چیزیں تھیں ڈاؤٹ سے باہر نکل جائیں گی یدی آپ یہ ابھی ڈوکومنٹ کلیر کر لیتے اور ڈوکومنٹ تیار کر لیتے اور تو ٹھیک ہے تو یہ کچھ مکھے چیزیں اریانا پولیس بھرتی کے بارے میں ٹھیک ہے ڈوکومنٹ تیار کر لے پنے پانچ سال کی ان میں سے کوئی ایک تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہونا ہے اور جہاں تک میں میری تنکی مطلب ہوں تو ری ایڈوورٹائزمنٹ کے جاتا چانس ہے ری ایڈوورٹائزمنٹ یعنی سبھی کو دوبارہ فارم بڑھنا پڑے گا یہ چانس میرے کو جاتا لگتے ہیں کیکہ دوستو ڈوکومنٹ کمپلیٹ کر کے رکھو اور ہائٹ میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے یہ آپ ایڈوورٹائزمنٹ میں دھیان رکھے گا کیول ایج کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو کچھ نہ پوچھ چیزے یہاں پہ سمجھنے کی ملے ہوگی کچھ نہ پتا چلی ہوں گی آپ کے لئے ہیلپ ضرور رہی گے دوستو یہ ایک مکھے برطیاں ہے دوستو ان میں دیئے مار کھا جاتے ہیں ہمارے ڈوکومنٹ کسی اور وجہ سے ہماری گلتی تو بڑی دیکھت آتی ہے اس لئے میں سب سکی میں آپ کو یہ چیزے ایک بار تھوڑا یاد دلا دوں ویسے آپ خود سمجھدار ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ سب بینے ویڈیو یہاں تک دیکھ آپ سب بہت بہت دھنیواد بھگوان کر آپ سب 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 رہے